سکش بھارت مشن ابھیان کے تحت شامیق بھارتی کے پرکلپ ایک جوٹ کنپوریہ نے تین ملن بستیوں میں سکشتہ کی ایسی الگ جگائی کہ اب یہاں کا ماحول بدلا ہوا نظر آیا ایک جوٹ کنپوریہ کے تحت اس سنگٹر نے توشا کھانا رانی کا بگیچہ اور منی پروہ جیسی ملن بستیوں میں ابھیان چلا کر نہ کیول سکشتہ کے لیے لوگوں کو جاگروک کیا بلکہ جہاں پر کودے کے ڈھیر لگے رہتے تھے وہاں پر ہریالی کے ساتھ سندر وال پینٹنگ نظر آ رہی ہے بستی والے بھی جاگروک ہو کر کودے کو سڑک پر ادھر ادھر نہیں بلکہ گیلہ اور سوکھا کودہ الگ الگ فیک رہے ہیں گنگا اور پانڈو نے دی کہ کنارے بسی بستیوں کو لکش بنا کر کام کر رہے سنگٹر نے بدوار کو ان سامودائک راجدوتوں کو سمانت کیا جو سویان کے بڑے سارتھی کے روپ میں سامنے آئے اس دوران یہاں پر ایک پردرشنی بھی لگائی گئی جو بستی میں رہنے والی محلاؤں نے اپنے ہاتھ سے اتپاد تیار کیے تھے سکشتہ کی سپاہی بنے ایسے لوگوں کا سمان ودھائک نیلیمہ کا ٹیار نے کرتے ہوئے ان کا اتصاہ وردن بھی کیا اس دوران نگر نگم کے ادھکاری بھی یہاں موجود رہے آج کا کارکرم میں سوچ بھارت مشن کے آلوک میں ایک جوٹ کنپوریا کے منچ سے تھوس اپسسٹ پرابندھن کے سوال پہ ہم لوگوں نے ویغت تین مہینے میں تین سمدائیوں توشہ خانہ رانی کا بگیچو منی پروہ میں تمام سوچتہ کے پریاس کیے تھے آج ان پریاسوں کو اپسنگھار کے روپ میں کلمنیشن کی ایونٹ آج ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں ہم نے سمدائی کے لوگوں کو سکھایا کہ اپنے ٹھوس کچڑے کو کیسے پرابندھت کرنا ہے کیسے کمپوشٹنگ کرنا ہے کیسے سیگریگیشن کرنا ہے ساتھی ساتھ سمدائی میں سوچتہ کا واتا ورد بنا رہے ہیں اس کے لیے آس پاس کا پریویش گندہ نہ اس کے لیے طور طریقے سکھایا ہے تو سارے سمدائی نے ملکے ان تین بستیوں میں سوچتہ کے چیتر میں ابھوت پور کام کیا ہے آج ان سارے پریاسوں کو سرحانہ کرتے ہوئے آج ہم اس کارک میں ایک جشن منا رہے ہیں دیکھئے دنیا بھر کی جو سواثت کے سمبند کی ریپورٹس ہیں وہ کودا پرابندھن کو لے کر کودا نستارن کو لے کر ساتھ کے ساتھ کے ساتھ супتیک ریپورٹس